مونہ پانڈے چھیتر میں غریب کسان کے گھر گھس کر دبنگوں نے کیمار پیٹ پیڑ پریوار کو نہیں ملا انصاف جنپد مرادباد تھانا مونہ پانڈے چھیتر کے گاؤں ہیرہ پور میں ایک بار پھر غریب پریوار کو پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گھنشام ایک غریب کسان کھیتی باڑی کر کے اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتا ہے گھنشام نامک ویکتی کا کہنا ہے کہ کچھ گاؤں کے ہی کچھ دبنگ قسم کے لوگوں نے اس کے شیشم کے پیڑ کٹ لیے جس کے ویرود میں اس نے تھانا ڈائل ہنڈریٹ 112 پلیس کو سوچنا دے کر آروپیوں کو گرفتار کرا دیا پلیس نے جن دھاراؤں میں چالان کٹنا تھا ان دھاراؤں میں چالان نہیں کیا جس سے گھنشام کی بیٹی اور اچنا کے سر میں چوٹے آئی ہیں باقی پریوار والوں کے گم چوٹے آئی ہیں جس کے کارواہی کے لیے پیڑت پریوار دناک ایک دسمبر سے تھانا مونہ پانڈے کے لگتار چکر لگا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا اب دیکھنا یہ ہے کہ پیڑت پریوار کو کب تک انصاف ملتا ہے نیرج کہاں سے آئی اور کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے ساتھ جوڑو کرو ہم گرہ آیا ہے قرارب اور مجھو اور مجھے انڈری چار دیکھیں پپکیں اگر میں بابلہ کرو قرارب اور جان میں لگیاں بچانا گئی لگیاں چاکو مارو اب میروں سے مانگ گئے تو پٹے لوگیاں بیاں چمائیا گئی جا کے چاکو مارو پتے آئے پھر اندریس پر آپ کے کہاں کہاں چھوٹ آئیے آپ نے سی سکائی تھانے میں نہیں کری ہمارے رپورٹی مارتنا کے لام سے بنایا اور اسی علیت کی دلکھے اور جائے دے اور کوئی سنوائی ناہیں آجے ہیں چھوٹ آنے میری کوئی سنوائی ناہیں میں اوپر آگایا اپنے لوگ اوپر آگایا اور کوئی میری سنوائی نہ کرائی اچھا آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو کہاں جائیں گے آپ لو میں اوپر آم گیا کیا نام آپ کا اچھا کیا گھٹنا ہوگی آپ کے ساتھ کون کون آپ نے اس کی سکایت کہیں کری کسی عددگاری سے آپ ملے کیا بولتے ہیں کس گاؤں سے آئے ہوگی آپ یہ آپ کے سر میں چوٹ کھل ہوگی یہ کیا لگا ہے کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا پرانی رنجز چلی ہاری ہے آپ کی کیوں سے کس گاؤں سے آئے ہوگی کس گاؤں سے آئے ہوگی آپ کہا ہو اسٹم کہا آئے ہوگی کیا کہتے ہیں پولیس والی جواب آپ کیا آئے تو کہتے ہیں کہ تمہارے چڑھ جائے تھے ہاں آپ گھو کرتے رہے ہیں کیا نام آپ کا کیا نام آپ کا کیا گھٹنا ہوگی آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی کہ تمہارے کی بہل ہی تاریخ کو بہل ہی تاریخ کو کیا گھٹنا ہوگی 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 موٹا پانے تھے چار بفتن نے ایا جب میں جب ہی بہتے تھے اس کے بعد میں راہول پپو گردو نریش چار بفتن نے آئے کہ میرے گھر پر حملہ کیا جس جگہ میں پرانی میرے باپ کی دادے لائی بشیت ہے اس کو میں چھوڑ کے خیر میں ہاں کرے رہا تھا اچھا آپ کے پچھوں کہاں کہاں چھوٹا آئی ہیں کیا کیا مارا میری لڑکی کے تمہارے کی دھردہ رتیار سے باہر کیا سر پہ ہماری گلے پہ ماننے کو کہا تھا تو وہ سر پہ لگا تھا آپ نے اس کی سکایت موٹا پاندے تھانے میں گری موٹا تھانے میں گری تھی سکایت اس کے بعد میں جو اپلی کے سن ڈیرچ کے نام سے دی تھی اس اپلی کے سن میں بدل کے پانسو چار تین سو تیس بنائے کے دے دی ہاتھ میں ہماری کوئی کارروائی نہیں ہوئی آپ کیا چاہتے ہوئا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پھل کارروائی ہونی چاہیے چار سو بھامن لگنی چاہیے ملجمہوں پہ گھر میں گھسے ہیں کہ گھڑنا کیا ہے دروباجی نوکیتیں ہیں کہ گھر بالوں پہ کوئی گھڑنا چار سو بھامن لگتی نہیں ہے کس گاؤں کا معاملہ ہے تمہارا پروار کا معاملہ ہے کس گاؤں کا معاملہ ہے کہاں سے آئے آپ ہم آئے ہیرہ پور سے